موسیقی 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 کی نبی بنیادی طور پر ہمارے اسپاس رب نے بھیجا ہے غیب کی باتیں بتانی کے لئے کیونکہ آدمی کو یقین یہ دو طریقے آپ کو وشواس ہو جائے آپ یقین کریں تو دیئے رستہ ہے تو یہ اکیہ سے دیکھ لیں کان سے سنائیں گے کچھ بے وقوف لوگ اس پہ بھی یقین کرتے ہیں ایشہ کہیں بولا ہم سنے ہیں جو سن لوگے وہ صحیح نا کان کی سنیوہ صحیح ہونا ضروری نہیں اکیہ سے دیکھ لیں یا جانس پرکان کرتے ہیں پھر ایزام لگاو یہ تو قرآن کی تعلیم ہے کہ جب تورے پاس کونو خوال راوچوں کا تحقیق کئی جو ایسا نہ ہوئے کہ تورے موہ سے نکل جا اور بعد میں پشکاتے رکھو اگر مسلمان ہی چاہی کر لے کہ ہم سنی بات نہیں بن گئے اسی پرسنٹ تو جھگڑا ختم ہوئے گا اس کا مطلب ہے جھگڑالو ہونے کے لیے سننا بہت ضروری ہے ہم بھی سنتے رہی تھے ہیں انڈیا میں کبھی ہندووں کی آواز سنتے ہیں سیوں کی آواز سنتے ہیں سنتے ہیں سننا ہے تو سننے ہی تھے مانتے نہیں جب تک تحقیق نہ ہو جائے اچھا چلو ہم آئے کے کہی تھے قلید کا اعلان کرو کہے جان بھوا ہاں بھوا کیوں ہے بیچے پالا ہم سنے بھوا اعلان منواؤ عید ہم سنے روٹاڈر میں عید کرو کہے کریں ہم سنے چلوہ دیکھے ہاں نہ ہی دیکھے ہیں سنے کرو گے روزہ رکھو کے سن کے عید کرو گے سن کے ہمیں جب بندگی میں سننے کی ویلو نہیں تو زندگی میں کون ویلو کہتے ہیں نا دیکھنے والا لو دیکھنے والا لو کم منوائے جب نی دیکھنے والے آتے ہیں تب اعلان کیا ہے اللہ اب ماننا ہے اللہ کو ماننا ہے قبر کی اندر کے سوال کو ماننا ہے معیشہ کے حساب کتاب کو ماننا ہے جنت اور دوزہ کے وجود وہ تو سنائیوں نہیں پڑھا دیکھائیں تو بڑی بات تب اللہ نے نبی دے جانے کیونکہ ماننے کا دوسرہ استعیے ہے کہ دیکھائیں پڑھیں نہ دیکھائیں پڑھیں سنائیں پڑھیں نہ سنائیں پڑھیں مگر کہائے والا سچا ہو یہ جتنے لوگ بچے ہیں سب کو پکا یقین ہے کہ حکر اببہ کے ہیں ہم ہوں پکا یقین ہے کہ مولدی سے آدم ہورے باپ نورانی میں کو بھی فورا یقین ہے کہ عاشمی اس کا باپ ہے آپ کو بھی تو یقین ہوگا اپنے باپ پہ تو اببہ بنے تو دیکھیں کوئی دیکھیں کوئی دیکھیں کوئی بتا اممہ اممہ بنتی ہے یہ ہسپیٹل میں دلیگ کو دیکھائیں تو دیکھتا ہے اببہ اببہ بنتی ہے یہ کسی گناہ ہی دیکھائیں پھر اببہ کا یقین کیسے اممہ پہ غروسہ کر کے یقین کیا تو ماں پر جس بچے کو بھروسہ ہوگا وہ ماں کے کہہ ہوئے کو باپ مانے گا تو میرے نبی پر جس کو بھروسہ ہوگا اس کے کہے سے وہ خدا کو بھروسہ ہوگا اس کے ہر کہے پر اسے بھروسہ ہوگا اسے کہا یا نبی آبادی ہمرے بعد کوئی نبی نہیں تو بنا کریں لو کہا کریں لو ہمیں نبی پر بھروسہ ہے تو جس طرح ماں پر بھروسہ باپ تک لے جاتا ہے وہ جس طرح نبی پر بھروسہ خدا تک لے جاتا ہے اور وہی کہیں کی قبر میں تین سوار ہیں اور وہی ہم لوگو جانا ہے روٹرڈم میں رہیتے ہیں جنہاں میں رہیتے ہیں گیروں میں رہیتے ہیں لیکن جانا تو خبری میں اور حضور نے کیا کہا قبر میں تین سوال ہوں گے پہلے سوال من ربوں کا دوسرا سوال ما دینوں کا تیسرا سوال ما کنٹا تقولو فی حضر جل پہلے سوال ہوگا تو ہر رب کی ہے دوسرا سوال ہوئی ہے تمہارا دین کیا ہے اور تیسرا سوال ہے کہ یہ مذہب کے بارے میں تم کہا کہا کرتے ہیں کیا کہا کرتے ہیں کیا کہا کرتے ہیں تھے ہی تین سوال اور یہ تین سوال کو کونو سوپر پاور کنٹری سننا ہی شکتے ہیں ہم جائی سے گریب آدمی کچھے سنے ہی پہلے سوال فائنٹس بھی جب ہی سوالوہ ہوئے ہم میں کیمرہ ڈالا جائے ابا جیے بہر نہ آئی نہ سنوائے نہ دیکھوائے مان لیا ہم نے تین سوال ہوگا خالی نبی پہ بھروسہ یہی بھروسہ چھوٹے گا تمہیں سلام کی کے پیلے اندر بھروسہ جتنا مجبود تعلق اتنی مجبود ہے یہ تو بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبرستان سے جا رہے تھے ایک جگہ ٹھے روپے پہر دیکھیں تو وہاں تو عرب پہ یہ بھبول کے پیڑھو دیکھے ہیں وہ بہت دیکھ تک نرم رہے ہیں بہت دیکھ تک ہریانی رہنیوں میں یہ تھو نرم شاخ برانچ توکے سرکاروں کے دل ٹکلے گئی یہ تھو یہ قبر بگاڑ دیا اور دوسرا ٹکلوات دوسری قبر اور چلنی وہاں سے اللہ صحابہ کرام کی قبروں میں رحمتوں کو کی بارش کریں ہمیں چھوپ رہی تھے تو پتہ ہی نہیں چلتے سرکار نے کیوں کیا اسی میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے آپ نے شاکھ تو لی وہ کہے دو ٹکلے کیے ایک ہی قبر میں ڈال دیا ایک دوسری قبر میں ڈال دیا تو حضور نے فرمایا کہ جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو ان دو قبروں میں میں نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے سازام اللہی ہے اور کون بات سے بہت چھوکی بات سے یہ چاہتے تو پچ جاتے کوشش نائکین بچنے کی چاہتے تو بات معمولی تھی یہ قبر واقعا جب پساب کرتا تھا تو پساب کے چھیٹا سے بچتا نہیں تھا احتیاط نہیں کرتا تھا گھڑے گھڑے پڑے پڑے گھڑے گھڑے میری میری بچتا نہیں تھا سیفٹی نہیں تھی پروٹیکشن نہیں تھا بھیان نہیں تھا چھیٹا پکتا تھا اس کا اثر اور دوسی قبر میں جب لیٹا ہے ایک چگلی کھاتا تھا ایک مسجد کے امام کی بات دوسری مسجد کے امام سے آپ نے کہا وہ عشاء کہا کریں عشاء کہا کریں استفاللہ استفاللہ آپ کو ایسا کھاتا ہے روٹرڈم کی امام سب ایسا کھاتا ہے جنہاک کو آگ لگ گئی جنہاک کی امام میں آگ لگ گئی آنسٹرڈم میں آگ لگ گئی چگلی کھاتا ہے اس کا آس آپ چگلی نہ کھاؤ بھئی اگر پڑا ساو کھا توہیں اروہ کھائے گا ہوا کھاؤ اور جو سلائت رہو تو جوتہ کھاؤ چگلی نہ کھاؤ سچی بات پہ قسم کھاؤ یا جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ کھاؤ چگلی نہیں نہ کھاؤ بولا گوش روٹی چاول حلال ہے اوپا جانا کھائی نہیں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور چگلی دن رات کھاؤ ڈائجیسٹیو سسٹم کھاؤ میرے جامہ حجم چگلی کھاؤ اور یہ آج بھی ہماری سوسائیٹی میں چگل خو رہے ہیں بھائی بھائی کو لالا دیتے ہیں باپ بیٹے کو لالا دیتے ہیں دو آلیم الدین کو لالا دیتے ہیں دو اماموں کو لالا دیتے ہیں دو مسجدوں کو لالا دیتے ہیں دو سنٹر کو لالا دیتے ہیں دو جماعت کو لالا دیتے ہیں اور دو بھائیوں گناہے یہ چکرک ہو ان کا چنہیت کرو انہیں فکس کرو انہیں بہتشان لیو ان سے بچھو تو پھر یہ جو آپ کہا رہے ہوئے یہاں کا مطلب کہیں سناؤ یہ جتنی دنیا میں پتیاں ہیں پھول ہیں پودے ہیں جاوہ ہیں پیڑ ہے جب تک یہ ہرے ہیں اللہ کا سکر سکر سبی کرتے ہیں اللہ کی باقی بیان کرتے ہیں تب تو جب تب کبریاں پر اکس بھی کریں گے باقی بیان کریں گے تو اس سے اس کے عذاب میں کمی ہوگی برکت تو ہم سوچا گنے گار ہے جو کر گناہ سجا ہو رہی عجاب ہو رہا تو عذاب کم ہوگا اپر حیزگار لیٹا ہے اور ہری پتی ڈال دیا تو درجہ بلند ہو دو کا درجہ بلند ہوگا تو تم گنے گار پر بھی پھول چاہو پر حیزگار پر بھی چاہو گنے گار کا عذاب ختم ہوگا پر حیزگار کا درجہ بلند ہوگا اب یہاں جو سوچے ہیں کی بات حدیث مکمل ہو گئے کہ حضور قبرستان سے جا رہے تھے دو قبروں پر عذاب ہو رہا تھا انہوں نے دو شاخیں گا رہی ہیں اور پھر وہ فرمایا کہ چگلی کھاتا تھا پیشاب سے نہیں بچتا تھا عذاب ہو رہا تھا تخفیف عذاب عذاب میں کمی ہو جائے گی جب یہ ذکر و تذبیر کریں گے عذاب مکمل ہو گئی مشکہ شریف مگر میں سوچے نہیں لگا کہ بڑے زبان سائنٹسٹ کھلا روکا قبر کا عذاب نہیں دیکھ سکتا کیونکہ قبر کا عذاب غیب ہے نبی نے غیب دیکھا ابھی زندہ نہیں مانو گئے اچھا لوگ حجیب صاحب چھوٹانے والی یعنی کہ عذاب ہو رہا ہے وہ ہی دیکھنا ناممکن تھا مگر چلو ہو رہا ہے ہو رہا ہے میں تو دیکھ لیا مگر کس وجہ سے ہو رہا ہے وہ وجہ تو زندگی میں تھی اے جب زندہ تھا تب بھی ساپ سے نہیں بچتا تھا جب زندہ تھا تک چگلی کھاتا تھا کبر میں عذاب تو پرزنٹ ہے مگر ایک وجہ پاسٹ ہے نبی پرزنٹ بھی جانتا ہے پاسٹ بھی جانتا ہے اور فیوچر بھی کہ اگر ہریالی رہ دی جان تو فیوچر میں عذاب کب ہو جائے گا تو جب میرے نبی کی آنکھ سے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں چھپے تو ان کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپائی گئے ایک بات ہو جب میرے نبی کی آنکھ سے چھپے گناہ نہیں چھپتے چھپے ہوئے گناہ نہیں چھپے تو تیرے چھپے ہوئے گناہ پیریس میں چھپے ہوئے گناہ کیسے چھپائی گئے حضور نے تو ہی بات کر سوالوں بتایا اور جواب پہلا جواب ہوں گا مومن جواب دے گا رب اللہ میرا رب اللہ ہے ماں دی لوگا مومن جواب دے گا دینیل اسلام جواب بھی بسایا یہاں پوری یورپ میں ایسیا میں افریقہ میں پانچوں کارٹیننٹ جو میں امدیان ہوتا ہے نا یہ ایگزام ہوتا ہے ایگزامنیشن حال میں جاؤ تب پتہ چلتا ہے سوال کیا پوری دنیا میں سٹوننٹ ایگزامنیشن حال میں جائے گا تب پتہ لگے گا فیزیس میں کیا سوال ہے فیمسٹی میں کیا سوال ہے زولہ جی کا کیا سوال ہے بوٹمین میں کیا سوال ہے مارتمیٹکس میں کیا سوال ہے اریجیبرا میں کیا سوال ہے جبٹری میں کیا سوال ہے اسٹیٹکس میں کیا سوال ہے کومرس میں کیا سوال ہے بینکنگ میں کیا سوال ہے جائے گا پڑھے گا اگر پچیس دن پہلے مل جائے پیپر آؤٹ ہو گیا کوئی روڈمنٹ پرکاش نہیں کرے گی کہ سٹوڈنٹ کا انتحان ہوئے اب بیس پچیس دن ایک مہینہ پہلے پیپر ان کے ہاتھ میں یہ ہمارا سسٹر کہ جب تک ہال میں میں جائے گا اس کو پیپر نہیں ملے گا اور یہ میرے لبی کا قرم ہے کہ چودہ سو بار پہلے پیپر آؤٹ کر دیا ایک ہزار چار سو سال پہلے میرے لبی نے پیپر آؤٹ کر دیا پہلے سوال پر نبوکا ہے دوسرہ سوال پہلے سوال کا صحیح جواب ربی اللہ دوسرہ سوال کا صحیح جواب پیپر بھی آؤٹ کیا جواب بھی آؤٹ کیا اب بھی فیل ہو جاؤ پہلے سوال میں پہلے رب کے بارے ہیں اور دوسرے سوال میں دین کے بارے ہیں اور تیسرے میں نبی کے بارے ہیں یہ ترتی بیشے کہیں پہلے اللہ پھر دین پھر نبی منگا بھوکا میں پہلے رب ماں دینوں کا میں دوسرے میں دین اور ماں کنتا تکھولو فی حفظا رجل نبی کے بارے ہیں تیسر سوال پہلے اللہ وہ تو سمجھے آیا سب سے بڑا ہے مگا اللہ کے بعد درجہ رسول کا ہے یہ بیج میں دین کہاں سے آبا؟ یہ ترتیب کہے اللہ پہلے دین بعد میں نبی کے بعد یہ دنیا میں بہت بہت کے لوگ ہیں کسن کسیم کے ہیں رقم رقم کے ہیں مینی کائنس اب ایک چادر کے نیچے اگر بھی کہاں چھپائیں گے آپ لوگوں کو بلاوا بتا ہوں کی ہے چدریہ کے اندرمہ جی ہے کون ہے پتا نہیں یہ آستک ہے کی ناستک ہے ملہد ہے کی زندیق ہے کی دیدین ہے ملکر خدا ہے اللہ کو مانتا بھی یہ نہیں مانتا یہ ہوئی شوہو لوگ ہیں تو پوچھ لے مان رب ہوگا میرا رب کون ہے اگر وہ جواب دے میرا رب اللہ ہے ربی اللہ میرا رب خدا کو مانتا ہے خدا کو مانتا ہے مارسس نہیں ہے خدا کو مانتا ہے نیچری نہیں ہے خدا کو مانتا ہے ملکر خدا نہیں ہے مدر بھی شبحہ پیدا ہو گیا یار خدا تو ہر ایلیجین میں ہے کس دیل کی بنیاد پر کون دھرم کی بنیاد پر خدا کو مانتا ہے یہودی کی بنیاد پر مانتا ہے نصرانی کی بنیاد پر مانتا ہے ہندوی ارزم کی بنیاد پر مانتا ہے گوٹمپول کی بنیاد پر مانتا ہے یا گروہ نامے کی بنیاد پر مانتا ہے خدا کو مانے والے دوہر دھر میں آئے ہیں کس بنیاد میں ہے تو پوچھ لے مات دینوں کا کیا کہنے شمال اللہ تیرا دین کیا ہے جو کا دین اسلام ہندو نہیں ہے نصرہ ہی نہ ہوئے یہ مرجا ہی دین ہے یہ تو مسلمان ہے یہ سکھ نہیں ہے یہ سناتن بھی نہیں ہوئے سماج ہو آریہ بھی نہیں نا آریہ نا جاریہ یہ تو مسلمان ہے لیکن یاد پھر صبح پیدا ہوگا مسلمان ہوئے تو بہت پھرتا ہے بہن گروہ پہا ہے ایک ہن گروہ پہا ہے تو پوچھ لے مہا کن کا تکھولو بتا نبی کو کیا کہا کرتا تھا کیا کہا کرتا تھا حقیدہ دائی ہو جائے بات یہ ہے کہ خدا کو ماننا تیرا قواہ ہے اسلام کو دین ماننا تیرا قواہ ہے تیرا نبی ان دونوں دعوی کی دلیل ہے اب ان میں یہ کہیں کیا گیا کہ تُو نے خدا کو کس کی بنیاد پر مانا دین کو کس کی بنیاد پر مانا وہ ہے رسول اب یہاں علماء کی توجہ پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہوں گا ما تاکولو فی حضر رجل سوال میں نہیں ہے ما تاکول نہیں ہے ما کنتا تاکولو استمرار کا بانہ پیدا ہوا کیا کہا کرتے تھے صرف نبی کو پہچاننے کا مسئلہ یا نہیں ہے تیری آگت پوچھی جا رہی ہے کیا کہا کرتے تھے تو مرشد نے سکھا دیا آگت بنا دیا یا نبی کہا کرتے تھے یا رسول کہا کرتے تھے یا حریب کہا کرتے تھے انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ کیا کہا کرتے تھے پھر یہاں ایک سوال ہے جب رب کے بارے میں سوال ہوا تو کوششن میں لفظ رب ہے من رب کو کا اور جب دین کے بارے میں پوچھا گیا تو کوششن میں دین ہے ما دینو اور جب نبی کے بارے میں پوچھا گیا تو کوششن میں نبی نہیں ہے کیا کہتے تھے شبان اللہ ما دمتا تقولو فی حاضر رجل رجل ہے نبی نہیں مرد ہے نبی نہیں یہ نبی کو مرد کیوں کہا اسلام کو دین کہا خدا کو رب کہا رسول کو نبی کیوں نہیں کہا مرد کیوں کہا یہ مرد ہے مرد جو واقعی انہوں اسلام میں مرد ہوگا وہی اس مرد کو پہچانے گا نہ مرد کو پہچانے گا جو دینو اسلام میں مرد ہوگا مرد ہوگا وہی پہچانے گا جو نہیں پہچان سکا وہ مردوں میں نہیں جو مردوں میں نہیں ہوتا وہ بھی کیا ہوتا ہے وہاں پوچھو جہاں یہ حادثہ ہو ہم نے آپ کو بجے باتاو نبی کیوں نہیں کہا بہت اچھا کیا جو یہاں نبی نہیں ہے مَا كُنْتَا تَقُولُو فِي حَرْزَلْ نَبِي اچھا ہوا جو ہے لفظ نبی نہیں ہے انہوں نے لوگ یہ بحث کرتے مرد ہوتا ہی نہیں بے لئے جسم کسی اگر کوئی کے پاس ایسا مرد ہو کیونکہ بس حریر نہ ہو مرد ہو باڑی نہ ہو مرد ہو ہے ممکن ہے سمبھوئی ہے ہو سکے نابس بغیر جسم کے مرد نہیں ہوتا کارٹھول کر سن لیو مگر میرا نبی بغیر جسم کے نبی رہا میرا نبی بغیر جسم کے بغیر باڑی کے نبی رہا میں رہا دے رہا ہوں ہے نہیں دے رہا ہم تو نبیوں و آدم بین الرمائے وستین میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے بیچ بھی تھے دیوری و آٹا رہن سوئل بیڈھوئین و آٹا رہن سوئل تب میں نبی تھا آدم سے پہلے ٹھیک ہے جب آدم روح جسم کے درمیان تھے یہ ہمیں جی و پانی کے درمیان تھے نہ کمپلیٹیٹ پون رچنا نہیں بھائی رہی ان کربانی پوری نہیں بنی رہی مکمل حضور فرمان تھے وہ سے پہلے نبی تھا تو آدم سے پہلے نبی یہ کہا ہے ایک باجو رکھتے اب دیسری بات سنو دیسری بات کیا دنیا کا پہلے آدمی کے آدم ہے پہلے انسان پہلے بہش اسی لیے ago آدم سے پہلے کوئی بہش آدم سے پہلے کوئی آدمی آدم سے پہلے کوئی انسان آدم سے پہلے کوئی مر آدم سے پہلے کوئی عورت نہیں حضور کہا تھا میں آدم سے پہلے نبی تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے جو آدم سے پہلے وہ بشریت سے پہلے اور جو بشریت سے پہلے ہوگا بشار کیسے ہوگا جو آدمیت سے پہلے ہوگا آدمی کیسے ہوگا جو انسانیت سے پہلے ہوگا انسان کیسے ہوگا تو میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے اب پتیا کیلئے رہ گئی کہ نبوت کے لیے بشریہ ضروری نہیں حکم نبوت کے لیے بشریہ ضروری نہیں اعلان نبوت کے لیے بشریہ ضروری ہے اعلان نبوت کے لیے تمہیں بشن نہیں بنایا جائے گا آدم سے پہلے لیکن جب مکہ میں باران نبی لون کو لوگوں میں بھیجا جائے گا تو بشر بنا کے بھیجا جائے گا بشر کی اصلاح کرنی ہے تو بشر کے لیباس میں جاؤ بشر کو رستہ دکھانا ہے تو بشر کے یونیفار میں جاؤ آدمی کو رہ دکھانی ہے تو آدمی کے لیباس میں جاؤ یہ رسول تم جب چلو گے نا تب میرے بندوں کو چلنا آئے گا آؤ میرے بندوں کو کھانا آجائے تم پیو میرے بندوں کو پینا آجائے تم شادی کرو میرے بندوں کو شادی کرنا آجائے تم سچی سچی بات سناؤ میرے بندوں کو سجھوڑنا آجائے اے رسول تم اعبادت کرو میرے بندوں کو اعبادت کرنا آجائے اے رسول تم بزنس کرو تاکہ میرے بندوں کو بزنس کرنا آجائے اور اولاد کی پرورش کرو تاکہ اولاد کی پرورش کرنا آجائے اور یہ جو مسجد میں بودھ رکھے ہوئے انہیں باہر نکالو تاکہ مسجدوں سے بودھ نکالنا آجائے میرے بندوں کو بودھ نکالنا آجائے اور جب اسلام خطرے میں آئے تو کربلا میں اپنے پورے پریبار کو کتوا دو تاہی میرے بندوں کو قربانی دینا جائے میرے بندوں کو عیسار کرنا جائے تو اے نبی آپ بشر ہیں کوئی ہدایت کے لیے ہیں اور ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کی اب اگر میرے نبی نے کہا اور ارز کو فرشتے نے پوچھا اور تک ما کنتا تکولو فی حضر نبی سارے مولانا لوگ جمع ہوئی جاتے گئے سناوں نبی کے لیے جسم جنوری نہیں یادوں سے بہلے رہ چکے ہیں بگر جسم کی تو ہی شکا تھے بگر جسم کے لیے کھالی روح آئی ہوئے بانی نہ ہوئے اُسارگار وہیں ہوئے کچھ اور آگیا ہوئے ذات پاکہ مصطفیٰ قبر میں نہیں آتی بلکہ بگر جسم کی وہ رہ چکے ہیں کب فرشتہ جانتا تھا بہیمانوں کی ہونے والی بہیمانی ہم تو ہری جڑیاں ہی کھا رہے ہوئے ہم نبی اللہ سے بولو بھائی نہ کھا رہے ہوئے ہم بولیں گے مرد مرد بگر جسم کے لیے قبر میں جو آیا ہے وہ مرد ہے اس کا ملکہ جسم جان کے ساتھ رہے ہوئے سلام اللہ سلام اللہ اب وہ میں لوگی کہیں لگے ہاں ہاں نئے سرکار ہی ہوتے ہیں نئے سرکار ہی ہوتے ہیں جو لوگ نے کہا ہے سرکار ہی ہوتے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں سرکار کی شبیح آ جاتی ہے شبیح خوٹو خوٹو ہمیں لوگیں اپنا برائے بنائے کے سپلائی کریں گے اور نمبر دوی رسول پاک کا نام رائے سر پہ رکھو تاج ہے سر پہ رکھو لیکن نبی نہیں ہے رسول کی کالی کملی مل جائے تو میراج ہے مگر وہ کملی اچادر اشان نبی نہیں ہے نبی کا کرتہ نبی نہیں ہے نبی کی لنگی نبی نہیں ہے نبی کا جریس تبرک ہے مگر نبی نہیں ہے وانا کہیں درجہ نبی ہو جائیں گے تو بھی نبی اُرکا نبی بنی آئی نبی انگلی ایر نبی نہیں ہو گئے نا نبی یہ کہے یہ سب ان کے منبو ساتھ ہیں تبرک آتھ ہیں ان کا جریس ہے تو نبی کا کبڑا نبی نہیں ہے تو نبی کا فوٹو بھی نبی نہیں ہے ہمرا فوٹو ایک ہزار ہے تو کہاں مہدی شاہد ہم کے ایک ہزار بیٹے ہیں تو فوٹو ہے ہمیں یاد دلائے گا ریمائن کرے گا آپ کو لیکن وہ ہش بھی نہیں ہے ہمارے بچوں کا باپ نہیں ہے ہماری بی بی کے ہزار نہیں ہو جائے گا تو پھر نبی کا فوٹو اگر آپ کہتے ہو تو نبی کا فوٹو نبی نہیں ہو سکتا عمومین جواب کیا دیتا ہے تبر میں ہزار نبی یو نا کسی فوٹو کو وہ نبی نہیں کہہ سکتا جب تک ذات پا کے مصطفیٰ خود نہ ہو جواب سے ثابت ہوتا ہے ہزار نبی یو نا محمد رسول اللہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ اسی کو کہے گا فوٹو کو نہیں کہے گا ذات کو دیکھے گا تب بولے گا تب بینہار دیکھ کر تو ذات ہی کو ہے مگر بہت 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 مگر ان کی جماعت میں مگر ماچی مگر تو گاو مگر ہے مگر حضور آتے نہیں روٹر ٹم میں قبرستان ہے یہاں قبر بناتے ہیں ہاں بنایا مرتک لٹائی بھی لٹائی دیا حضور گمبت خضرہ کے نیچے اپنی قبر میں ہاں امتی ہے اپنی قبر کھڑکی کھلیا کھڑکیا کھڑیا تھی نبی کو دیکھ لیتا ہے تو اصلی نبی کو دیکھا آخر نبی یو نا بولا روٹر ٹم میں قبر ہے اور مدینے میں حضور کی قبر کھڑکی کھڑے ابھی کھڑکی ہوگی کی سرنگ ہے کہاں روٹر جو اب کہاں مدینہ ابھی جوان پانی ہے انہیں گوز جائی قبر اتنی گہری تو ہوتی نہیں کسا مندر کی نیچے ہوگی کہیں نبی کی قبر انوٹر ٹم میں امتی کی قبر دور تو ہے لیکن جمینیاں جپل جاتی ہیں قبریاں سمٹ جاتی ہیں تو جیسے نبی کی قبر اور امتی کی قبر سمٹ گئی نا کھڑکی کھڑ گئی ہوئی دیکھ لیا ہم کہے کہ ہوت آگا زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لیا نبی میں آنے کی طاقت نہیں مانتا ہے لگتا اندوستانی نیتاؤں کی طرح یہ دھرتی پتر ہے زمین میں طاقت ماننے میں شرک نہیں ہے اور نبی میں مان لو آنے کی طاقت تو شرک ہو جاتا کہ کیسے شرک فروش لوگ ہیں اب ہم ایسا نیسال گئی دیں کہ کھڑکی تو کھڑکی بھی پورا دروجہ کھڑ لیا آگا لکھا آج میرا نبی قبر میں آج امتی بھی قبر میں کہ قبر کو قبر سے سٹائی کے کھڑکی کھڑ لیا ہم میں بتاؤ کہ جب نبی زمین پر تھے تو صحابی کا انتقال ہوا نبی کے سامنے صحابی نبی کے سامنے صحابی کا انتقال ہوا نبی نے نحلوایا کپنوایا جنادہ بہایا جنادہ اٹھوایا جنادہ الوقی موجایا قبر میں اتھر ہوایا مٹی دیا اور نبی نے دعا کیا مقصد صحابہ بھی ساتھ میں سائے کھڑو صحابہ ساتھ میں آئے سارے صحابہ جمیل پر نبی جمیل پر اور ایک صحابی کا پر نبی کا بھائی کے دعا مان کے واپس نکلے اہلِ بیت والی گلی سے نکلے جنادہ الوقی سے اہلِ بیت والی گلی پر انہوں نے مٹا دیا اور سیدھے باب جبری لیا باب نیسا کی طرف نکل گیا رسول صحابہ کے ساتھ جہی سے ہی بھائی نکلے فرستہ آیا صحابی کو قبر میں بٹھایا پوچھا من ربوں کا تیرا لگ کون ہے رسول اپنے صحابہ کو لے ان کے گھلی میں اسٹیت میں اسٹیت سے جا رہے ہیں صحابی نے جوابیا ربی اللہ میرا لب اللہ ہے رسول اڑا کی نہیں کر گئے اپنے صحابہ کو لے مہدینوں کا تیرا دین کیا ہے رسول اڑا کی جا چکے ہیں دین اسلام میرا دین اسلام ہے مہدینوں کا تکولو فی حضر تو کبولو میں صحابی دیکھ رہا ہے وہ زمین کے اوپر صحابہ دیکھ رہا ہے مہدینوں کا تکولو فی حضر تکولو فی حضر رسول اڑا کیärی مہدینوں نے دیکھ رہے ہیں مہدینوں نے میرے پاس ہے نے موضوع دیکھ رہے ہیں ہضرتح Samuel مہدینوں نے صحابہ دیکھ رہے ہیں موتاع دیکھ رہے ہیں مول خودП نبی زمین کے نیچے زمین کے اوپر بھی نبی اگتاں کی کھلکی کھوڑ ہوئے کمال کیوں نہیں لیتے کہ خدا نے اپنے محبوب کو وہ قوتیں خودزی آتا کی ہے کہ حبیب جب چاہو جہاں چاہو جاہاں تو میرے جس پیخمبر کو میرے جس پیخمبر کو ہولین کی قبر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکا بھارت کی گھرٹی پر قبر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکا ہند مہاشاگر کی موجہ نہ روک سکی اگناٹی کو شیئر نہ روک سکا بڑے سے بڑے پہاڑ میرے نبی کو آنے سے نہیں روک پائے ہر غریب امتی کی قبر میں رسول آتے ہیں جس پیخمبر کو روٹر گرن قبر میں آنے سے بڑی سے بڑی طاقت نہ روک سکی اس نبی کو اپنے ملاد میں آنے سے کیسے روک ہوگے مجلس میں آنے سے کیسے روک ہوگے اپنے محفیل میں آنے سے کیسے روک ہوگے دیکھئے دعوی آج ایک حیشہ سچ بول دوں جو لوگ بھیندر نائی بول ہیں یہ جو ہم لوگ ملاد میں کھڑے ہوتے ہیں کہا رسول آ گئے ہیں کہا نبی تو رہے ملاد کی محفیل میں آتے ہیں تم کھڑے ہو گئے غلط ہے نا جب نہیں ہے تب کھڑے کھڑے کوئی آوے کوئی تاثر میں کھڑے ہو گئے نبی تو آئے گی آتے ہیں کیا ہم جو ان بات کہی تکار نبی کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہو ایسی بات مت کیا کرو ہم کبھی نہیں دعوی کیا کہ ہم نبی کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں آج میں سچائی اگر لوں ہم نبی کو دیکھ کے محفیل میں آئی کھڑے ہوتے ہیں یا بھئی کھڑے ہوں گے نا تو دیکھ کے نا ہوتے ہیں یہ کرو جاتا ہے کہتے ہیں نہیں سب کہ ہم نے یہ کہا کہ آ سکتے ہیں ہر میلان میں نبی آتے ہیں یہ ہمارے دعوان آئی ہے ہمیں کہیں کہ آ سکتے ہیں کوئی کا باپ روک نہیں سکتے ان کی مرضی ہے ہمیں کبر میں آتے ہیں کہ روک لیس ہمارے گھریاں میں کہ روک لے گا مگر مرضی تو آتا کی ہے ہم پھرستی شاہی ہوئے ہیں لنگر بنائے ہوئے ہیں سب کا کھلائے کھلائے رہے ہیں جو نبی کو پسند ہوں سب کر رہے ہیں شاہید آئے ہیں آگئے تو فضل ہوگا نہیں آئیں تو عدل ہوگا ہم نے تو لگی ہے عرضی کام کرے گی ان کی مرضی ہے اللہ ہم کو کبھیر بچائی میلات ہو رہا تھا کیا؟ میلات ہو رہا تھا منظوم نظران یقیدہ شہرائی کرام پیش کر رہے تھے میلات پر ہو رہے تھے سب بیٹھے ہیں اتنے میں روحانیت پاک مصطفیٰ جلوہ گل ہوئی نبی نے کرم کر دیا شریکہ محفیل ہو گئے سارے سنی بیٹھے ہیں نبی آگئے میں پیل میں سارے سنی بیٹھے ہیں مگر وہی مجمع میں ایک ولی تھا کون تھا؟ ولی ولی نے نبی کو دیکھ لیا ولی نے ایک ایک جملے بتا بچو ولی نے نبی کو دیکھ لیا نبی کو دیکھ لیا ولی خدا ہو گیا جب ولی خدا ہوا تو سنیوں نے دیکھا ولی خدا سنی خدا ہوا ہے تو نبی کو دیکھ کر ولی خدا ہوا ولی کو دیکھ کر سنی خدا ہوا ہم نے ولی کو دیکھا کھلا ہے شاہ ولی اللہ کو دیکھا کھڑے ہیں عبدالعزیز کو دیکھا کھڑے ہیں عبدالحق محدث دیلی کو دیکھا کھڑے ہیں مجھے دیل فیسانی کو دیکھا کھڑے ہیں ہمیں حاجی انداز اللہ محاجی نے مکی چک کو دیکھا کی کھڑے ہیں عالی حضرت حضیم البرکت کھڑے ہیں ہم شبیح غوث آزم سید علی حسین کھڑے ہیں فلطان الوائزین احمد اشرب کھڑے ہیں سرکاری کلا مفتار اشرب کھڑے ہیں مہدیس آزم ایند کھڑے ہیں مہدیس آزم پاکستان کھڑے ہوئے ہیں حکیم اول امت مفتی احمد یارہاں کھڑے ہوئے ہیں ابن نبی کو دیکھ کر وہ کھڑے ہوئے ولی کو کھڑا دیکھ کر سنی کھڑا ہوا ابھی بٹھاؤ کیا ولی کھڑے نہیں ہوئے فیصل ہے ہفتہ مسئلہ ہی پر لو تمہارے بیر صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں قیامے تعدیمی کرتا ہوں انہی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اب پھر ریپیٹ کرتا ہوں تیزی سے ملان ہو رہا تھا نبی آگے سنیوں نے دیکھا نہیں بیٹھے رہے اسی میں ایک ولی تھا ولی نے دیکھا نبی کو تا ولی کھڑا ہو گیا اور جب ولی کھڑا ہوا تو سنیوں نے دیکھا ولی کھڑا ہے یہ تو ہم نے بھی لاپ جہا ہوا مطلب جس کے اجتما میں جس کے اجتما میں نبی جاتا نہیں ولی ہوتا نہیں وہ کائے گو کائے ہوں جس جلسے میں نبی جاتا نہیں وہ جلسے میں ولی ہوتا نہیں مگر ایک آخری بات یا رسول اللہ اگر آپ میلاتے کبھی آتے بھی ہیں تشریف لاتے بھی ہیں تو دکھتی کیوں نہیں دیکھائی پڑھنے جائے نو مجھا جائے نو آپ آتے ہیں تو دیکھائی کیوں نہیں پستے دیکھائی پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا ہے ایرے ذرکار جب آپ لاکھوں آدمی کے بجمے میں دیکھائی پڑھ جائیں گے سممان لیں گے اکل میں کیا بات آئی یا رسول اللہ اگر آپ کو لوگ دیکھ لیں گے تو مانیں گے کی نہیں بھئی دیکھیں گے تو مانیں گے کی نہیں کیا کہاتے تو آپ دیماغ منی ہے کی نہیں یا رسول اللہ آپ دیکھ جاؤ تو سممانیں گے کبکہ روح بولی چک اگر اگر دیکھا آئی بہ любی چک ر chains اگر رہا نگے ٹکانی مانیں گے دیکھرے سے ماننا ضروری ہوتا ابو جہل نے دیکھا کا şologist ابو لہب نے دیکھا کہاں مانا آدھباو شیبان نے دیکھا کہاں مانا دیکھنے سے ماننا ضروری کہا ہے اب وہ دیکھ کے لہی مانا وہاں سے قردہ نے سن کے مندیا کبھی ابھی یہ سوال ہٹا نہیں کہ ہم ملاد میں دکھائی پڑھتے ہیں کیوں نہیں اور کبر میں ہرے اتنا دکھائی پڑھتے ہیں کبر میں دکھائی پڑھتے ہیں کبر میں میرے اتنا نہیں دکھائی تو سمجھاؤ اسلام بولا سمجھاؤ دونوں امتحان ہے دونوں تو ہر اتناب نیشن ہے دونوں تو ہر یقین کا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ میرے ایسی اسٹقئن بیٹھ os dancing دونوں کے اند bemارے پتہ ہی نہیں چلے گہ ڈالی دہ رہنے 3 ڈالی دہ، آج پھڑھتے ہیں تو کبر میں دکھائی پڑھناF میں ملے میلا کے لئے نلاد میں نہ دکھائی پڑھنا في انتحان ہے کبر کا انتحان یہ ہے میں دیکھائی پڑھوں گا دیکھائی پڑھوں گا دیکھوں مدھی پہچانتا ہے کیا پہچانتا ہے کیا پہچانتا ہے کیا میں دیکھائی پڑھوں گا کبر میں دیکھوں مدھی پہچانتا ہے کیا نہیں ملاد میں دیکھائی نہیں پڑھوں گا دیکھوں مانتا ہے کیا ملاد میں دیکھائی نہیں پڑھوں گا دیکھو مانتا ہے جو نہیں تو جو یہاں مانتا ہے وہاں پہچانتا ہے جو یہاں مانتا نہیں وہاں پہچانتا نہیں اور جو قبر کے امتحان میں فیل ہو گیا نبی کریم نے کوششن کھول دیا علم غیب کے فیضان سے امت کو نوازا ماضی حال مستقبل سب بتا جالا اب بلخیل ہو جاؤ سکے اتنے بدنصیب سٹوڈنٹ ہو وہ آخر ہوتا ورنانی سر موسیقی